موسیقی ہم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل اور میں ہوں کمل سیا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں بھدکر سے ہمارے بیرچیف سید مشرف علی شاہ کی ریپورٹ کے مطابق وزیرالہ پنجاب حریب نواز شریف کے احکامات کے مطابق زلہ بھر میں سرکاری نرکوں پر روٹی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے زلہ انتظامیہ گرام فروشی میں ملوث تندور مالکان کے خلاف تسلسل کے ساتھ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ بات ڈپٹیک میشن ڈاکٹر نور محمد آوان نے سستی روٹی فروختہ کرنے والے مختلف تندوروں ہوتلز مالکان کے خلاف زلے میں جاری آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے گئی اس موقع پر ڈپٹیک میشن نے بتایا کہ گزشتہ دس روز میں مجموعی طور پر نو سو بانوے تندوروں ہوتلز کی انسپیکشن کی گئی ہیں جس کے دوران ایک سو اکیس افراد کو روٹی کی زائد نرکوں میں فروخت اور اٹھاسی تندور مالکان کو سرکاری نرکوں کے پینا فلیکسز عویزہ نہ کرنے پر مجموعی طور پر دو لاکھ باون ہزار روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے ہیں جبکہ دس دکانوں کو سیل بھی کیا جا چکا ہے انتر افراد کو جاری احکامات کی حکم عدولی پر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ڈپٹیک میشن ڈاکٹر نور محمد آوان نے مزید کہا کہ پندرہ روپے میں روٹی کی دستیابی پر ہر صورت یقینی بنا رہے ہیں تاکہ عام آدمی کو حکومتی رلیف کی فراہمی پر قرار رہے